اسلام علیکم ویارڈ میں ہوں ڈاکٹر بلال امرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسا مائن ٹی وی چینل اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے اس علمیہ کے حوالے سے جو آج بھی لوگ ایک ایسی رسم کو منانے پر تلو ہوئے ہیں اور اللہ کی اور نظام قدرت کے گزب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے گزب کو دعوت دے رہے ہیں اور چودہ فروری کے نام پر ویلنٹائن کے نام پر لوگ ایسے ایسے اسلامی اصولوں کو توڑ رہے ہیں اور فہاشی کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے بڑائی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا اندر سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ بات کرے گی کہ چودہ فروری ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے اس کے پس مندر پر کہانی کیا ہے اس کے ہسٹری کیا ہے اور ایسی نوبت کیوں آئی ہیں کہ لوگ چودہ فروری ہپی ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتے ہیں اور اپنی محبوبہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور کیا یہ منانا اسلامی اصولوں کے صرف خلاف ہے یا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے تو آئیے اب ہم اس کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ چودہ فروری ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے وہ تیسری صدی عیسوی میں کوئی جو روم میں ایک عیسائی پادری تھا اور وہ عیسائی پادری جو ریلیجن کے نظام کام کو سنبھالتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ عیسائی پادری کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی اور اس محبت کے اندر اندہ ہو کے اس نے سارا کا سارا اس کی وجہ سے سارا کے ساری کہانی شروعی ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیل گئی اب وہ جو عیسائی پادری تھا تو وہ عیسائی پادری کو اس راہب سے محبت ہو گئی وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا تو شادی کرنے پہ ان دنوں میں پبندی لگی ہوئی تھی اور پبندی لگنے کی نوبت کیوں تھی کیونکہ ان دنوں کے اندر لوگ جنگ میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے جس کی وجہ سے جو وقت کا بادشاہ تھا تو اس نے ان دنوں میں سخت بیان کیا ہوا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں مارد اپنے بیویوں کو نہیں مل سکتے ہیں جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے اور شادی کا تو سوچے بھی نہ شادی بلکل نہیں ہو سکتے ان دنوں کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں عیسائیت مذہب کے مطابق راہبہ کے ساتھ تو شادی کرنے کو وہ ویسے انتہائی گناہ کا کام سمجھا کرتے تھے تو یہ سارے کی سارے صورتحال تھی اب اس عیسائی پادری محبت تو کر بیٹھا اب اسے شادی کرنے تھی تو شادی کرنے کے لیے ان دنوں میں پبندیا تھی تو اس نے کافی سوچ بیچار کے بعد اس کو اپنے مفاد کی خاطر اس نے یہ اپنا لوگوں کو یہ بات یہ میسیب دینے شروع کر دیا کہ چودہ فروری کا دین ہے خوش قسمہ دین ہے اور اگر اس دن شادی کر لیں گے تو ہمارے گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے اور اگر اس دن شادی کر لیں گے تو برکتے جادہ آئیں گے اور اگر اس دن شادی کر لیں گے اور میہ بی بی آپ پر اندر ملیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے تمام تر پریشانیاں حل ہوں گی اب یہ دن چودہ فروری کا دن تو عیسائی پادری ویلنٹائن نامی بندے کو خود کو سوٹ کر رہا تھا تو اس نے جب یہ میسید دینے شروع کر دیا تو لوگ اس کی باتوں کے اندر آ گئے اب وہ جو اس کا بادشاہ کا حکم تھا وہ ٹوٹ گیا اور لوگوں نے چودہ فروری والے دن سب لوگوں اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اب شادی تو ہو گئی چودہ فروری کو اس کو بھی فائدہ مل گیا کہ جی وہ اپنے شادی اس نے جو نے کر لی اس رہی بسے لیکن شادی کرنے کے بعد جب بادشاہ کو ساری بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے بادشاہ نے اس کا قتل بھی کروا دیا اب جب اس کا قتل ہوا تو لوگوں کو یہ رساس ہوا یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے وہ تو محبت کے پرچاری تھے وہ تو عشق کی دعویٰ دیتے تھے وہ تو محبت کی دعویٰ دیتے تھے تو اس عشق اور اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اس ویلنٹائن نامی بندے کے دن کو جو اس نے دن بتایا تھا چودہ فروری اس دن کو انہوں نے ایک اقیدت اور محبت اور ایک دسمانی کشش کے طور پر منانا شروع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ اپوزیس جنڈر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو اس سے برکت زیادہ ہوں گی اب وہ تو اس وقت کے تقاضے تھے کہ وہ منانا شروع کر دیا لیکن افسوس علمی کے بعد تو یہ ہے کہ وہ باتیں پرانی ہو گئی لیکن وہ چلتا ہے نظام اور اس کے بعد لوگوں جو جو اپنے مفاد کی خاطر لوگوں نے جن کو اپنی محبوبہ سے ملنا ہوتا تو وہ اپنے مفاد کی خاطر وہ اپنی محبوبہ کو چودہ فروری کے حوالے سے ہیپی ویلنٹائن ڈے کا میسے کر دیتے تھے جبکہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو یہ اس کی دیتھ اینورسری کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ چودہ فروری ہے وہ اس کی وفات کا دن بھی ہے جو کہ ویلنٹائن آمی بندے کا ہے یعنی یہ اس دن دو واقعات رونما ہو رہے ہیں اب جب اس کی وفات کا دن بھی ہے تو اس کو دیتھ اینورسری کے طور پر منایا جانے لگا کچھ دن چودہ فروری دیتھ اینورسری کے نام سے منایا جانے لگا کہ اس کی سالانہ برسی ہے موت کی اور وہ منانے کے بعد لوگ اتنے زیادہ عادی ہو گئے اس محبت اور عقیدت کے اندر کہ انہوں نے ایک باقاعدہ تہوار اور ایک رسم کے طور پر چودہ فروری کے دن کو منانا شروع کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں پہ جس جس ملک کے اندر یہ بات پھیلتی گئی تو وہ اس عیسائیت سے محبت کی مثال دینے کے لیے وہ چودہ فروری کو دیتھ اینورسری کے بجائے وہ اپنی محبوبہ سے محبت کو دن کو منانے کی طرف آتے چلے گئے اور پھر اس کا نقصان یہ نکلا کہ لوگ اس بات کو صحیح ڈریکشن کے بجائے بلکل غلط ڈریکشن کے طرف چلتے چلے گئے اور لوگ اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اسے فلاور ڈے کے نام سے ایک نیا دن درمیان میں تاریخ کچھ اس طرح سے پھر موڑ ہوئے کہ اس دن کو فلاور ڈے کے نام سے کچھ دن منایا دانے لگا ہے کہ لوگ اپنی محبوبہ کو پھلوں کے گفت کرتے تھے اور وہ جو اپنی محبوبہ گفت کرتے تھے تو وہ شادی سے پہلے ہی اپنا گفت کرنے کا واضح تھا کہ فلاور ڈے اپنی محبوبہ کو گفت کر سکتے ہیں اس کے لیے شادی کو ہونا لازمی نہیں ہے جب یہ کنسپٹ ہوا تو شادی سے پہلے تو اسلام صرف صرف جن سے کشش جن سے معاملہ تو دور کی بات بلکہ وہ فیجیکل ٹچ کے بھی خلاف ہے لیکن افسوس علمے کے بات یہ ہے کہ ہمارے جادہ کچھ جادہ پڑھے لکھے یونیورسٹی سٹوڈینٹس نے اس کو غلط استعمال رخ دے دیا اس کو غلط رخ دینے کی وجہ سے انہیں ہسٹری سے تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے کس چیز کی ہسٹری کی ہوتی ہے انہیں اپنے مفاد سے فرق پڑتا ہے تو یہاں پہ جن لوگوں کے مفاد پورے ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اسے پھولوں کا گلدستہ دے دیتے تاکہ اس کی محبوبہ اس کے انہیں اٹریکٹ ہو اور محبوبہ کے دماغ کے اندر شیطان پہلے سے گھوسا ہوا ہے اور وہ بھی اپنے عاشق کو وہ خوشی کا دیوہ سمجھ کے جی میرے بڑے خیال رکھتا ہے میں ساتھ اس نے ایسے پھولوں کا گلدستہ بھیجیا ہے اور وہ اس طرح سے وہ آپس کے اندر جو جن سی اٹریکشن تھی اور جو ان کی فیجیکل انوالمنٹ تھی وہ زیادہ ہو جاتے تھیں اب یہاں پہ سوچنے کہ یہ بات ہوتی ہے اللہ کی جات ان اکل کے اندوں کو توفیق دے ان زیادہ پڑے لکھے لوگوں کو توفیق دے کیونکہ ہے ہپی یہ ویلنٹائن انویسٹری منانے کا جو بھوٹ اور چنون ہے وہ جیادہ تر ان پڑے لکھے انویسٹری والوں کے اوپر کچھ جیادہ ہی ہے ان پر بندہ تو اپنے دو ٹائم کی روٹی کماتا اس کو تو سیو جیادہ فراغ ہی نہیں پڑتا جو انویسٹریوں کے اندر پڑھنے والے جیادہ تر وہ سٹوڈینٹ جن کے پاس پیسے اپنے باپ کا واپر مقدار کے اندر ہے اور انہوں نے صرف عیاشی کرنی ہے انہیں یہ تو دکھتا ہے کہ جی ہیپی انویسٹری کے نام یہ ویلنٹائن کے نام سے میں نے پھول دے کے آنے ہیں ان سے کوئی جالموں سے پوچھنے والا ہو کہ انہوں نے اپنے باپ کی انویسٹری کبھی منائی ہے ان کے جو باپ دادا فوت ہوتے ہوئے ہیں کیا وہ اپنے دادا کی قبروں پر بھی کبھی جاتے ہیں کیا وہ اپنے والد کی قبروں پر بھی کبھی جاتے ہیں انہیں یہاں پر انسانہ بھوکا ہے انسانہ ہرس والا انسانہ لالچی ہے انسانہ مفاد پرست ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے جو صحیح راستے ہوتے ہیں اس کے لیے لوجک نکالتا ہے اس کے لیے منطق نکالتا ہے اس کے لیے ایسی ایسی باتیں نکالتا ہے کہ دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ شیطانی ٹوٹکے ہوتے ہیں شیطان نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے اب پڑھے لکھے لوگ لاجک اور منطق نام دے کے ٹھیک ہوگیا اپنی محبوبی اس طرف چلے جاتے ہیں جی آپ والد تو دنیا کے لیے جا چکے ہیں ہماری محبوبت جندہ ہے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن افسوس علمی کی بات یہ ہے کہ جو دیتھ انورسری ہے اس کا کنسیپٹ کہاں سے آگے اگر آپ لوگوں نے دیتھ انورسری بنانے شوک جاتا یہ ہے تو آپ چلانا آپ اپنے والد کی کبر پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے آپ اپنے دادا کی کبر پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے یا آپ کے اپنے گھر سے جو لوگ بہت ہو چکے ہیں تو ان کی کبر پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے آپ کو ویلنٹائن کی دیتنورسی تو بری سانے سے یاد آ جاتی ہے ویلنٹائن کی دیتنورسی منالے اللہ کا خوف کرے علیہ کی جات کو آپ اللہ کی غزب کو ایک تہوار اور ایک رسم منع کہ آپ بدت اور شرک کر رہے ہیں یہ آپ کون سے ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو آپ علیہ کی ذات کو خوش کرنے کے لئے علیہ کی ذات کو راضی کرنے کے لئے انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں سب کو بائیکارٹ کرنا ہوگا ہمیں سب کو لوگوں کے اندر یہ لوگوں کے دماغ کو صاف کرنا ہوگا لوگوں کے دماغ کے اندر جو محبت کا بھوت سوار ہے انہیں یہ بات سمجھانی ہوگی ویلنٹائن ڈیٹھ اینورسری کے نام پہ جو منا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کریں اگر کہ محبت ہو بھی گئی ہے تو اس کو کم اچ کم پورے مجھب کے اوپر تبلیم نہ دینا پورے ریلیزن کے اوپر تبلیم نہ دینا پوری کی پوری انسانیت کے اوپر تبلیم نہ دینا اگر محبت ہو بھی گئی ہے چاہے وہ یونیویسٹی کے اندر پڑھنے والا ہے چاہے وہ کوئی اور باہر کا سوسائٹی میمبر ہے اگر محبت ہو بھی گئی ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے وہ اپنا ڈیل کرے اس کو تاکہ اس کا اور اس فرد کا صرف انڈیوز والی ریلیشن رہے اب جب ہم کسی تہوار کے طور پہ مناتے ہیں کسی دین کے طور پہ مناتے ہیں کسی رسم کے طور پہ مناتے ہیں تو وہ پورے پورے ریلیزن پہ بات آ رہا تو پورے پورے ریلیزن پہ بات آنا ہم اللہ کی ذات کو خلم خل دعویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے گزب کو دعویٰ دے رہے ہیں ہم اللہ کے گسے کو دعویٰ دے رہے ہیں اسی لئے اس میں کچھ لوگ تب وہ ہیں جنہیں اس کی تاریخ کئی نہیں پتا جو جاننا ہی نہیں چاہتے انہیں انگلیز کی کتاب بھی یاد کروا وہ چھے کتاب بھی یاد کر لیں گے لیکن انہیں کہو جی ویلنٹائن کی ہسٹری یہ ہے اور یہ بنانا صحیح نہیں ہے اس کے ترجیحات اور یہ اس کی دیتن ورسی منانے کا کون سا تک بنتا ہے تو اس کی دیتن ورسی منانے کے لئے آپ لوگ اپنی محبوبہ کے پاس پھول لے کے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں گناہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہمارے ریلیجن کی ساخ کو بیس کو یہ انتہائی کمزور کر رہی ہیں اور میرا یہ میسیج ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو ویلنٹائن کی ہسٹری کو سمجھے بغیر اپنی محبوبہ کو پھول دے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے اس کی تاریخ کو پہلے پڑھ تو لیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے تہوار ہیں جو اللہ رب العیر کی ذات نے بنا دیئے جو نبی پسلم کے طریقوں کے اندر آ گئے جو قرآن و حدیث کے اندر آ گئے تو ان تہواروں کے علاوہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے اگر ہم نے کوئی اور اس طرح کی حرام جدگی کرنی پیئے تو پورے مذہب کو بلیم دے کے تو نہ کریں گا مجھگم اپنی ذات سے منسلک جیسے مرجی کریں کہ تاکہ قیامت کے دن اس سے پورے مذہب کا حساب کتاب نہ لیا جائے بلکہ اس سے اس کی لائف کا حساب کتاب لیا جائے اسی لئے خدا رہا اس کے اوپر اٹھیں سن 2017 کے اندر بھی پاکستانی 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 ایک قانون پاس ہوا تھا اور اس قانون کے مطابق ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک اندر میسار یونان بہت سارے ایسے ممالک اندر سخت پبندی لگائی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی سخت پبندی لگائی گئی تھی حتیٰ کہ دکانوں کو آگ لگا دی جاتا تھا کہ جو ویلنٹائن کے نام سیج سمان کو فروخت کرتے تھے ویلنٹائن ڈے کے والے سمان جتنا بھی ہوتا وہ فروخت کرتے تھے تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکی ہیں تو لگا نام لے بھینگا مسلم ریلیزن آپ لوگوں کو اتنا سینس ہونے چاہیے کہ جو ہمارے اصل تہوار ہیں اس سے ہٹ کے آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا موت پہ یقین ہے اور ہمارا موت پہ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا اس چیز کے پر بھی یقین ہے کہ موت کے بعد ہم سے ہماری لائف میں ہم نے جو کچھ کیا گا اس کا سوال جواب بھی لیا جائے گا ہم سے اور اس سوال کے جواب کے متبادل ہم پورے ریلیزن کو بیس نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے پورے کہ پورے مذہب کا ہم سے پوچھ گوچھ ہو اگر ہم سے ہماری اپنے لائف کی پوچھ گوچھ ہوتی ہے اس میں اور اگر پورے مذہب کے نام پر تہوار منانے کے پوچھ گوچھ ہوتی ہے اس میں جبین سمان کا فرق ہے اور وہ پڑے لکھے جاہلوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ تھوڑ سے ہسٹری کو پڑھ لیں اور ہسٹری کو دیکھنے کے بعد اگر کسی عاشق کو اپنی محبوبہ سے محبت بھی ہے تو پھر وہ ویلنٹائن کے نام پر منانے کے بجائے وہ اس سے ہٹ کے اس کو ہٹ جیسے بھی رہے گناہ تو ہے ہی ہے گناہ سے انکاری تو ہے ہی نہیں لیکن گناہ کم اس کے اپنی جات کے حد تک تو رہے گا نا ایک تہوار کا دن منا کے ٹھیک ہے وہ اللہ کی جات کو دعوت نہ دے نا اسی لیے ہم سب کو اس کے لیے بائیکارٹ کرنا ہوگا مل کے خرون ہوگا اور لوگوں کو سمجھانا ہوگا اور لوگوں کے اندرے شہور پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ کی ذات کے غزب اور غصے کو دعوت نہ دے بلکہ آپ سب مل کے کھڑے ہوں تاکہ ہم چودہ فروری کا بائیکارٹ کرسکیں میں امید یہ کرتا ہوں کہ جس میں رتی برابر بھی ایمان ہے میں امید یہ کرتا ہوں جس میں آٹے کے نمک برابر بھی ایمان ہے تو پھر وہ اس چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے کی دیتھ انورسی منانے کے وہ سخت خلاف ہوگا اگر اتنے ہی منانے کا شوق ہے تو نبی پشل اللہ کی ولادت کو منالیں اگر اتنے ہی منانے کا شوق ہے تو آپ کوئی ایسی چیز کو منالیں ایک مثال کے طور پر جو خوشی تفلی جانے والی ہوں وہ ایک دنیا دار انسان کے حوالے سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس چیز کی دیتھ انورسی منانے کا کیا تک بنتے ہیں اور اپنی محبوبے کو خوش کرنے کے ایک سو ایک طریقے اوڑ بھی ہیں تو خدارہ بائیکارٹ کریں چودہ فروری کا بائیکارٹ کریں ویلنٹائن ڈے کا بائیکارٹ کریں اس کی ہسٹری کو لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کے اندر یہ انسانیت پیدا کریں کہ یہ کس گلت کام کے طرف چل پڑے ہیں اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے اور ہم سب کو صحیح معنیوں کے دین اسلام کی سمجھ بودھ عطا کر دیں اور جو لوگ دین اسلام کو نقصان پوچھانے پہ تلو ہوئی ہیں اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں اور ہم سب مل کے بائیکارٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے فرنس دوست آباب کے اندر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ فالو کروائیں کہ یہ دن ہمارے دن نہیں ہے عیسائیوں کی رسم میں وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ ان کا میٹر ہے بینگ مسلم ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علم کو آخری نبی زمان مانتے ہیں اور اس کو پریقین بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کے طور طریقوں کے مطابق جنگی چلانے کو ہی تجزیحات سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ بھی صحیح ہے تو پھر ہم اس کو صحیح نہیں مانتے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم اس کو غلط ہی مانتے ہیں یعنی سے قادیانی کو ہم غلط مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی اس کو مانتے ہیں مصطفیٰ علم قادیانی کو اس طرح جو میرے نبی کے طریقوں سے ہٹ کے جو کچھ ہوگا تو غلط ہو غلط ہی رہے گا چاہے آپ اس کو اچھے روپ میں کریں چاہے آپ کو غلط روپ میں کریں لیکن غلط ہو غلط ہی رہے گا تو خدارہ اگر آپ میں تھوڑا سا بھی مان ہے تو اس کا بائیکارٹ کریں میں امید کرتا ہوں میں توقع کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے اس کا بائیکارٹ کریں گے اور لوگوں کے اندر یہ پیغام اور یہ شعور پیدا کریں گے کہ یہ تہوار ہمارا نہیں ہے تو خدارہ اس ڈیک انورسری کو نہ منایا جائے اور عاشق اور محبوبہ اور محبت کے نام پہ فہاشی کے اڈے نہ چلائے جائیں اور دوسرے کے جسم کو دیکھنے کی خاطر اسے ویلنٹائن کے نام پہ پھولوں کا گلدستہ نہ دیا جائے یہ سب اپنے مفاد پرستی کی خاطر جو کچھ ہو رہا ہے شیطانوں نے انسان کے دماغ کے اندر ڈالنے کی وجہ سے انسان کو صرف جسم کی کشش ٹکتی ہے لیکن مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کی ذات کو کیسے بھون سکتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ تمام لوگ اہد کریں کہ ہم سب ویلنٹائن ڈے کے خلاف ہیں اور ہم کسی بھی صورتحال کے اندر اس تہوار کو فوقیت نہیں دیں گے اور اس کے خلاف ہی رہیں گے دعا ہے لئے پولیزر کی ذات سے کہ ہم سب کو امان اور ہدایت کے راستے پر چلائیں مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ لوگ اپنے دوست وقت شیئر کریں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہوئے اس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ